اسلام علیکم آج میں آپ سے ایک بات شیئر کرنا چاہوں گی جو آج کل ہر دوسرا بندہ جو ہے ایک ڈپریشن کا شکار ہے اس کے اوپر کہ ڈپریشن جو ہے وہ انسان کی سوچ کے ساتھ جو ہے وہ اور زیادہ برڈپ ہوتا ہے حضرت واصف علی واصف کا کہنا ہے کہ پریشانی جو ہے وہ حالات کی وجہ سے نہیں سوچ کی وجہ سے ہوتی ہے ہماری سوچ جو ہے جیسے اچھا برا مطلب قسمت بدقسمتی خوش قسمتی یہ سب چیزیں جو ہے یہ انسان کے اپنی سوچ ہوتی ہے جو اس کو کچھ کرنے کے لیے کچھ سوچنے کے لیے کچھ جو ہے آگے بڑھنے کے لیے جو چیز روکتی ہے وہ انسان کے اپنی سوچ ہے ہم نے اپنی سوچ کو ایک جگہ پہ جو ہے منجمت کر دیں گے تو ہم کچھ بھی نہیں کر پائیں گے اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں کہا کہ ہم اللہ کی طرف آگئے تو اللہ ہمیں آزماتا ہے اللہ آزماتا ہے دو چیزوں سے ایک بھوک سے ایک خوف سے بھوک یہ نہیں کہ آپ کا کھانا بن کر دے گا بھوک وہ ہوتی ہے جو انسان کے ایک اندر کی جو بھوک ہوتی ہے جو ختم نہیں ہوتی ہمیں ایک چیز مل جاتی ہے ہمیں دوسرے کی بھوک ہوتی ہے دوسری مل جاتی ہے تیسرے کی بھوک ہوتی ہے یہ چیز جو ہماری پسندیدہ چیز ہے اس کی بھوک سے ہمیں اللہ آزماتا ہے ہماری دولت ہماری جوانی ہماری سہت یہ ہم سے چھن نہ جائے تو یہ اس وقت ہوتا ہے جب ہمارے اندر ہم ایک اللہ کی طرف جانے کا سوچتے ہیں تو یہ چیزیں ہمارے لئے ازمائش کا باعث بنتی ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی مایوس ہونے لگو تو اپنے سے نیچے دیکھو جب ہم اللہ سے کچھ مانگتے ہیں تو اپر دیکھ کر جب مانگتے ہیں تو ہم اپنے نیچے کی طرف بھی دیکھیں کہ اوپر جو دیکھ کے مانگ رہے ہیں ہم دیکھیں کہ ہمیں جو ملا ہے وہ کیا ملا ہے اگر بہت سارے لوگ جو ہیں ماضی میں علج علج کے اپنا مستقبل سوالنے سے پہلے ہی بگاڑ دیتے ہیں تو جو گزر گیا اس کو آپ کیا کر سکتے ہیں کچھ نہیں کر سکتے اس پہ اگر آپ نے گناہ کی ہے آپ پشمان ہو آپ معافی مانگے اگر آپ کا ماضی اچھا گزر ہے اس پہ اللہ کا شکر کرے لیکن دیکھیں کہ آپ آگے کیا کرنا ہے آگے کہاں تک جانا ہے اگر آپ ایک ہی چیز کو پکڑے رہیں گے تو اوویسلی ڈپریشن آپ کے اوپر حملہ کرے گا آج کا جو دور چل رہا ہے ایک ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو بس یہ آرائیول ہے ڈپارچر تو ہے نہیں ہمیں جانا تو ہے ہی نہیں بس یہی رہیں گے اگر ہم سوچ لیں جب ہم کہیں سے جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں خوشی خوشی جانا چاہیے تو خوشی خوشی جانے کے لئے ہم ایسے کام کرنے چاہیے کہ ہم جب اوپر جائیں اللہ کے پاس تو ہم خوشی خوشی جا سکیں کہ ہم بہت اچھا جو انہوں نے حکم دیا تھا اس کے مطابق زندگی گزار کے یہاں تک پہنچے ہیں تو ہمیں وہاں جانے کی بھی اتنی ہی خوشی ہوگی یہ زندگی کیا ہے چار دن کی زندگی اس کے لئے ہم لڑتے ہیں اس کے لئے ہم کوشش کر رہے ہیں یہاں پر اپنی ہر فیسلیٹیز چاہتے ہیں فیسلیٹیز تو وہاں ملیں گی چھوٹی چھوٹی نیکیاں جو ہیں میں آپ کے ایک بات بتاؤں مجھے ابھی اس دن میری ایک کزن ہے اس نے مجھے اپنا ایک خواب بتایا اس نے کہا کہ میری ایک اور مامو کی بیٹی ہے اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے اس نے خواب میں دیکھا تو اس نے جیسے خواب میں آکے کہا کہ میں جنت میں ہوں اور جنت حاصل کرنا بہت آسان ہے چھوٹی چھوٹی نیکیاں کریں گے تو جنت اللہ میں جنت دے دیتے ہیں تو اور صدقہ جو ہے وہ دیتے رہو اس نے مجھے یہ خواب جب سنایا تو ایک بات میرے ذہن میں بیٹھ گئی کہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں سے جنت مل رہی ہے تو یہی تو ٹائم ہے یہاں کما سکتے ہیں ہم نیکیاں جب مر گئے تو مر گئے مٹی ڈل گئی تو مٹی بن گئے پھر کیا ملے گا کیا کریں گے کیا کر سکتے ہیں کچھ بھی نہیں nothing we are nothing ابھی جو ہے وہ ابھی ہے نیکی کا کام کرنا ہے ابھی کریں اپنے لیے کچھ کما کے جانا ہے ابھی ہے کیونکہ ابھی ہم سانس لے رہے ہیں سانس رکی نہیں ہے بات ختم کچھ نہیں کر سکتے تو یہ ڈپریشن یہ سوچیں یہ کیا ہوگا سب چھوڑ دیں اللہ پہ جو ہو رہا ہے اچھے سے گزاریں جو چل رہا ہے اس پہ اللہ کا شکر کریں دیکھئے گا اللہ اس نیکی کے بدلے آپ کے لیے کتنی آسانیہ کرے گا ڈپریشن میں وہ رہتا ہے جو اللہ پہ توقع نہیں رکھتا موسیقی موسیقی